نمسکار سباکت آپ سبھی کا حمر چھتیز گڑھا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونی تے چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر کی بات جشپور سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتانے ہیں جہاں پر اگوا چھاترہ کو برامد آخر کار پولیس نے کر لیا ہے پولیس کے لیے بڑی خامیہ بھی کہی جا سکتی ہے سکول جانے کے دوران چھاترہ کو اگوا کیا گیا تھا اور اس معاملے میں پولیس نے کاروپی کو بھی حراست میں لے لیا ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت جشپور سے آپ کو بتا رہی ہیں سکول جانے کے دوران لڑکی کو اگوا کر لیا گیا تھا کیڈنیپ کر لیا گیا تھا اور پولیس سرکرمی سے تلاش کر رہی تھی کیڈنیپرز کے بارے میں چھانبین کر رہی تھی پتہ سازی کرنے میں جھٹی ہوئی تھی اور اب اس وقت کی بڑی خبر آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ چھاترہ جسے اگوا کیا گیا تھا اسے برامد کر لیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک آروپی بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اسے پوچھتا آج کی جاری ہے اس کے ساتھیوں کے بارے میں اور جانکاری پولیس کے دوران جھٹائی جاری ہے دیپک سنگھ ہمارے سمادھاتا جشپور سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں دیپک کامیابی کیسے ملی پولیس کو جی پولیس میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح جو ہے اسکوزی شاترہ کے اپارن کی سوچنا پولیس کو ملنے کے بعد پولیس نے چوترفہ ناکے بندی کر دی تھی دھارکن سیما کی آسپاس جو ہے جو دھارکن جانے والے وہاں تھے ان کی سکھن جانچ کی جا رہی تھی بسوں کی بھی جانچ کی جا رہی تھی اور اسے دوران پولیس کو سوچنا ملنے کی جو اسکوز ہے وہاں سے دقبال چار کی زمیٹر دور ایک جنگل میں یہ پیڑیتا وہاں پر دیکھی گئی ہے تو اس کے بعد پولیس کی ٹیم موقع پر پہنکی تو وہاں سے جنگل سے جو ہے پولیس نے اپاریتا کو برامت کیا وہیں ایک یوک بھی وہاں پر موجود تھا پولیس یوک کو پولیس نے ہراسط میں دیا ہے اور یوک سے پولیس کی پوستاج داری ہے اور پولیس جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے اس معاملے کو دے کر پیس کانسنس کرے گی اور پیس کانسنس میں پوری جانکاری دے گی کہ آخر یہ گھٹنا کس طریقے سے ہوئی لیکن جس طریقے سے صوبہ گیاروی کی جو اسکوزی چھاترہ ہے اسکوزی آتے وقت اس کا اپارن ہوا تھا اس کے بعد چار گھنٹے بعد جو ہے اس کے برامتگی کی سوچنا ملتے ہی جو ہے جو پریجن ہے وہ خوش ہے اور جو پولیس وہ کہیں کہیں رہت کے ساتھ لے رہی ہے لیکن وجہ کیا بتائی گئی اس کے پیچھے وجہ کیا رہی ہے اپارنن کے پیچھے کچھ جانکاری آئی نکل کا اس معاملے میں جب یہاں کے جو ہڈوپی ہیں ان سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی پوستہ جاری ہے جو یوک ہے اس سے لگاتار پوستہ جاری ہے گاڑی میں کتنے ضوگ تھے اور کون کون اس گھٹنا میں شامل تھے سارے پہزوں پر باریکی سے جو ہے جانت کی جا رہی ہے بیان دیا جا رہا ہے بہت شکریہ دیپک آپ کا تمام جانکاری کے لئے تو پولیس اس پورے معاملے کو لے کر کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور جانکاری نکل کر سامنے آئے اس آپارن کانڈ کو لے کر لیکن آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے گھیرابندی کر لی تھی جیسے خبر آئی کی لڑکی کو اقوا کیا کیا گیاروی کی چھاترہ بتائی جاتی ہے لڑکی برامت کر لی گئی ہے ایک آروپی اس معاملے میں پولیس کی حراست میں ہے چلیے پڑھتے ہیں کوربا سے بڑے خبر آپ کو بتا دیں یوپتی کا کنکال یہاں سے برامت کیا گیا ہے دو مہینے سے یہ یوپتی لاپتہ بتائی جا رہی تھی اور پولیس نے خلاصہ کیا ہے کہ پریمی نے ہی یوپتی کی ہتیا کی ہے آروپیوں نے پریجنوں سے پندرہ لاکھ روپے کی فیروتی مانگی تھی اور پولیس نے اس معاملے میں پانچ آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے تو یہ دو مہینے سے یوپتی لاپتہ بتائی جا رہی تھی اور اس معاملے میں پولیس نے خلاصہ کیا ہے کہ پانچ آروپی اس معاملے میں گرفتار کیے گئے ہیں اور یوپتی کا پریمی جو ہے اسی نے اس یوپتی کی ہتیا کی واردات کو انجام دیا ہے پریجنوں سے پندرہ لاکھ روپے کی فیروتی بھی مانگی گئی تھی کوربا سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چوکانے والا یہ پورا معاملہ جس میں پریمی نے ہی یوپتی کی ہتیا کر دی اور اب یوپتی کا کنکال جو برامت ہوا اس معاملے میں پانچ آروپی پولیس کے دوبارہ گرفتار کر لیا گئے ہیں یہ بھی پولیس نے خلاصہ کیا ہے کہ جو آروپی ہیں ان میں ایک پریمی بھی شامل ہے جس نے اپنی ہی پریمی کا کی ہتیا کر دی اور اس بیچ پریجنوں سے پندرہ لاکھ روپے کی فیروتی بھی مانگی گئی تھی لڑکی کو چھوڑنے کے عوض میں تو یہ بڑا معاملہ کوربا سے سامنے آیا جہاں پر پریمی نے ہی یوپتی کی ہتیا کر دی تو یہ کوربا سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یوپتی کا کنکال ملا اور اس معاملے میں پولیس نے جب چھانبین کی تو پتا چلا کہ یہ دو مہینے سے یوپتی لا پتا تھی پولیس نے خلاصہ کیا ہے کہ پریمی نے یوپتی کی ہتیا کی ہے عبدالل ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ جلے گئے ان سے جانکاری لیتے ہیں عبدالل خلاصہ کیسے ہوا کیا کچھ پولیس کے دورہ بتایا گیا اس معاملے کو لیکھ بتا دوں کہ یہ بانگو تھانا چھترے کا معاملہ ہے جب دو مہینے پہلے یوپتی جو ہے بلاہ کوربا آنے کے دام سے نکلی تھی لیکن وہ لا پتا ہو گئی تھی پریجن اس کی کھوچ بین کی ہے اس کے بعد پتا نہیں لگنے پر تھانا میں اس کی گمچھوٹگی درست کرائی تھی اور پولیس کو اس کی سوچنہ دی تھی جس کے بعد پولیس تفتیس کر رہی تھی اور اس بیچ اس کے جو پریچیت ہے اس کے موبائل کال ڈیٹیل کے آدھار پر تفتیس کی گئے تو اس میں ایک مکس جو اروپی سونو ہے وہ اس کی جانکاری ملی اور اس کے بعد اسے پوچھ راش کیلئے ایک بار تھانے بھی لیا گیا تھا لیکن اس نے پہلے تو انکار کر دیا اس کے بعد پھر دوبارہ جب گاؤں سے لپتا ہوا تو پولیس کو سندے ہوا اور اس کے بعد اس کی کھوچ بین کی گئی اور اس کا لوکیشن جو ہے راتنپور کے آس پاس ملا اور پولیس نے اسے ٹیسٹر پکڑا اور اس کے بعد اس پورے معاملے کا کھولاتا ہوا اور اس نے یہ پانچوں جو اروپی ہے یہ جب پولیس ان کو کھوچ بین کر رہی تھی تو ان کو ڈر تھا اور اسی کو لے کر انہوں نے کوٹ میں سرنڈر کیا ہے اس کے بعد پولیس ان کے اپنے ایراست میں لے کر پوچھتا چھی اور جو کنگال ہے یوتی کا اسے برامت کر لیا ہے اور آگے یہ تختیف پولیس کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے عبداللہ السلام ہمارے سہی ہوگی جو ہیں وہ جانکاری دے رہے تھے اس بڑی خبر پر اور ایک اور بڑی خبر کی بات کریں گا اب مکاپورس کے خبر ہے جہاں پر دو بائی کا آپس میں ٹکرا گئی ہیں اور اس حادثے میں دو یوکوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ تین لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں ان میں دو کی حالت نازک بھی بنی ہوئی ہے کاملے شور پور تھانک شیطر کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر دو بائی کا آپس میں ٹکرا گئی اور ان میں جو لوگ سوار تھے بتایا جا رہا ہے کہ پانچ لوگ دونوں بائی پر سوار تھے اور موقع پر دیکھ سکتے ہیں آپ تصویریں کہ یہ حادثہ کتنا بھیشور تھا کتنی زوردار یہ ٹکر ہوئی ہے ایک بائی کے جو ہیں پر کھچے اڑ گئے ہیں اور پھر بعد میں موقع پر ایمبلنس پہنچی اور غائلوں کو اسپطال پہنچایا گیا پانچ لوگ بتایا جاتے ہیں جن میں دو یوکوں کی تو موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ اس میں غائل بتایا گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں موقع پر ایک بائی کہاں ہے اور دوسری بائی کہاں پہنچ گئی اور کتنی زوردار یہ ٹکر تھی اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ بائی کے پارس جو ہیں پوری سوڑک پر بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں تین غائل جو ہیں ان میں بھی دو کی حالت کمبھیر بنی ہوئی ہے شرمان مہنتمان ساماداتا امبیکا پور سے جوڑے ہوئے شرمان کیسے یہ درگھٹنا پیش آئی یہ جو گھٹنا ہوا ہے وہ مہین پاٹ میں ہوا ہے مہین پاٹ یہی سیسٹیشن 36 گرد کا ساتھ ہے سیملہ سا جاتا ہے اور وہاں گھومنے جس طرح سے ہواں بتایا جا رہا ہے تو یہ ٹوریسٹ ہے اور یہ پتہ چل رہا ہے ایک جانگیر چاپا کا ہے اور یہ جو موت ہوا ہے وہ بیزاپور کے ساتھی پارت رہی ہے جبرجست دو بائک میں ٹکر ہوئی ہے ایک میں دو ویکتی سوار تھے اور ایک میں تین ویکتی سوار تھے دو لوگوں کی موقع پر ہی دردناکھ موت ہو گئی ہے وہیں دو لوگ گمبیر غیال بتا جا رہے ہیں جن کو میڈیکل کالیج اسپطال امبیکا پور ان کو وہاں سے علاج کے لیے لائے جا رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ ہٹنا جو ہے کمدیسور پور تھانا چھتر کے سب نادر کے پاس ہوا ہے راستہ ہے مین سڑک ہے مین پاٹ جانے والے سڑک اور دردیوں کا کانا ہے کہ دونوں بائک تیج رفتار تھی اتنی تیج رفتار تھی جونوں میں جبرجست تک کر ہوا اور اتنا جبرجست تک کر ہوا کہ دو کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے بلکل اور دو کی آلت کمبھیر بنی ہوئی ہے تصفیروں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں شرابن کی بائک کے پرخچے اڑ گئے ہیں ایک بائک کہیں دوسری طرف پھگی ہوئی ہے اور دوسری بائک بھی جو ہے اس کے بھی کئی پارٹس جو ہیں پوری سڑک پر بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بھیشن یہ درکھٹنا رہی ہوگی رفتار پر لگام لگانی ضروری ہے لوگوں کو بھی سمجھداری دکھانی ضروری ہے بڑے ہاتھ سے ہو رہے ہیں لگاتار خبریں سامنے آ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا شبن اس جان کاری کے لیے چلیے پڑتے آنگے اور دلی سے بڑے خبر کے بات کرتے ہیں سونیا گاندھی نے بھوپیش بکھیل کے ساتھ ملقات کی ہے اور بیٹھک ہوئی ہے دونوں نتاؤں کے بیچ دس جنپتوار یہ بیٹھک ہوئی ہے کاؤنٹنگ ہونی ہے تین تاریخ کو چھتیز گڑھ کے نتیجے آنے ویدھان سبح چناؤ کے اور اس سے پہلے سونیا گاندھی نے چھتیز گڑھ کے مکھے منطری بھوپیش بکھیل کے ساتھ یہ میٹنگ کی ہے یہ بڑے خبر اس وقت ہے آپ کو بتا رہے ہیں بھوپیش بکھیل جو ہیں وہ دلی کے دورے پر ہیں انہوں نے پارٹی کے رہشتی ادھیاکش ملکہ جن کھڑگے سے بھی ملاقات کی چہرام رویش کے بھی ملاقات کرنے وہ پہنچے تھے اور دس جنپت بھی پہنچے سونیا گاندھی سے ملاقات کی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چناب ہوئے ہیں اس کا فیڈبیک ان کے دورہ سونیا گاندھی تک پہنچایا گیا ہے کاؤنٹنگ سے پہلے سونیا گاندھی کے ساتھ ان کی میٹنگ بھی ہے ادھر چھتیز گڑھ بی جے پی کے پردیش پرباری او ماثر پردیش میں بی جے پی کو بہوت ملنے کا دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور سوشل ویڈیا سائٹ ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم راجنیتک پندیتوں کو چونکا دیں گے راجستان کے ساتھ ہی چھتیز گڑھ میں بھی ہماری سرکار بننے جا رہی ہے تین دسمبر کو بی جے پی کی جیت ہوگی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ ماثر لکھتے ہیں کہ بی جے پی کی شاندار جیت ہوگی اور چھتیز گڑھ کے جو راجنیتک پندیت جو ہیں ان کو چونکا دیں گے بی جے پی شاندار بہون سے سرکار بنائے گی ویسے آپ کو بتا دیں کہ چھتیز گڑھ میں جو ماملہ جو ہے وہ 50-50 کا بتایا جا رہا ہے ابھی اچھے اچھے پندیت جو ہیں وہ یہ بتا نہیں پا رہے ہیں کہ کس کے پکش میں اس بار منتدان ہوا ہے کس کی سرکار بن سکتی ہے لیکن اوم ماثر دعویٰ کر رہے ہیں کہ بی جے پی کی شاندار جیت ہوگی راجستان اور چھتیز گڑھ دونوں جگہوں اور نتیجے آنے والے ہیں لیکن اس کے پہلے رائیپور میں راجنیتک سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں نتیجے تین دسمبر کو آئیں گے اوم ماثر دو دسمبر کو آئیں گے اوم ماثر دو دسمبر کو نتن نبین چناؤ پرینام سے پہلے سنگرچن کی بیٹھک لیں گے وار روم میں بیٹھ کر پل پل کا چناؤی اپ ڈیٹ بھی لینے والے ہیں تین تاریخ کو چناؤ کے پرینام آئیں گے اور اس کے لیے بیجیپی نے جیت کے دعوے کے بیج رن نیتی بھی تیار کر لی ہے تیز گڑھ کو تین دسمبر کو نتیجے پتہ چل جائیں گے کیونکہ تین دسمبر کو مت گڑھنا ہونی ہے ووٹنگ کے بعد ای وی ایم کو سٹرونگ گروپ میں رکھ دیا گیا ہے یہاں پر سرکشا کے پوکتہ انتظام کیے گئے ہیں جائزہ لیا ہمارے سمادھا تھا یہ گلتی باری تین دسمبر کو مت گڑھنا ہوگی ہے اور اس کی ساری تیاری پوری کر لی گئی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں دیکھیں اسٹرونگ گروپ پر یہاں پر چاک چوبن سرکشا بیوستہ کی گئی ہے اور کوئی بھی پریندہ بھی یہاں پر نہیں مار سکتا کڑی سرکشا بیوستہ کے بیچ یہاں پر مت گڑھنا کا کاری ہے وہ کیا جائے گا آرو اے آرو اور اس کے علاوہ جو پرتیاسی یہاں پر آئیں گے ساتھ ہی جاتھ جو الگ الگ راجنیتک دل کے جو سمرتھک آئیں گے ان کی کار پارکنگ کی پرچھت سے بیوستہ کی گئی ہے اور لگ بک چھے سو سے ادھیک پولیس کے جوان ہیں سرکشا بل ہیں ان کی تیناتی رہے گی اور ساتھ ویدھان سبات رائیپور جلے کے جو ہیں ان کے یہاں پر گڑھنا کا کام ہے وہ شروع ہوگا اور اس کی ساری تیاری پوری کر لی گئی ہے کسی طرح کی اب بیوستہ نہ ہو اس کا ویسے کھیال رکھا گیا ہے اور جو اسٹرانگ روم ہے وہاں کسی کے بھی جانے کو مرہی ہے اور سی سی ٹی وی لگا کر کے اس کی پوری سطح نگرانی کی جاری ہے کیبرپرسن منیز گیتے کے ساتھ یوگل تیواری نیوزیٹر رائیپور چھتیز گھر اور رائیپور سے بڑی قبر آپ کو بتا رہے ہیں چھاتر پر چاکو سے حملہ کیا گیا ہے چار لوگوں نے حملہ کیا ہے کوچنگ سے یہ نابالک چھاتر لوٹ رہا تھا گیارہوی میں پیڑت چھاتر پڑتا ہے ٹیگور نگر سے پڑھ کر یہ لوٹ رہا تھا اور اس پر حملہ کرتیا گیا فرارہ روپیوں کی تلاش میں کوت والی تھانہ پولس جوٹی ہوئی ہے کوت والی تھانہ شیطر کا ہی یہ معاملہ ہے کوچنگ سے لوٹ رہا تھا اس پر چاکو سے حملہ کرتیا گیا گیارہوی کا چھاتر بتایا جا رہا ہے رائے پور سے بڑی خبر چاکو سے حملہ بھی کیا گیا ہے چار لوگوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے اب اس کے پیچھے بجا کیا ہے ابھی تک سامنے نہیں آ پائی ہے لیکن نابالک چھاتر زائد سی بات ہے کہ اس کے حالت کمدھیر ہے گیارہوی کا چھاتر بتایا جا رائے ٹیگور نگر سے پڑھ کر یہ لوٹ رہا تھا اسی دوران اس پر حملہ کرتیا گیا پرارہ روپیوں کی تلاش لگاتار پولس کر رہی ہے کوتوالی تھانا کشید رکھا یہ پورا معاملہ ہے اور بلاسپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں انتکرمن پر بلڈوزر چلایا گیا عوید پلوٹنگ پر نگم نے بلڈوزر چلایا ہے بینا ٹی این سی اپرود عوید کولونی پر نگم پرشاسن شکنجا کیسا ہے شکایت کے بعد موکہ بہترائی کشیدر میں نگم کی ٹیم نے یہ کاربائی انجام دی ہے بلاسپور سے یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں انتکرمن کے خلاف بلڈوزر چلانے کی کاربائی کی گئی ہے بینا ٹی این سی اپرود عوید کولونی یہاں پر تیار کر لی گئی تھی سڑک دیکھئے بنانی شروع کر دی گئی تھی اور اس پر نگم پرشاسن نے شکنجا کستے ہوئے یہاں پر بلڈوزر چلا کر یہ جو یہاں نرمان ہو رہا تھا اسے ہٹا دی تھا اور درگ سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر نگر نگم کا بے دخلی ابھیان شروع ہونے بھلا ہے نگر نگم نے آج سے اس کی شروعات کر بھی دی ہے بے دخلی ابھیان اسے نام دیا گیا ہے نگر نگم بھیلائی بڑی کاربائی درسل کر رہا ہے اور سروس روڈ پر عوید روب سے جو قبضے لگائے گئے ہیں قبضے برائے گئے ہیں ان کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے آتی کرمنٹ سے اس پوری جگہ کو مکت گرایا جا رہا ہے باہنوں کی آباجاہی کے لیے آتی کرمنٹ کو ہٹانا شروع کر دیا گیا ہے بیاپاریوں کی بیٹھک لے کر نگم نے پہلے ہی الٹی میٹم دے دیا تھا اور اب کاربائی کی جا رہی ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو درگ سے بتا رہی ہیں آتی کرمنٹ جو لوگوں نے کر رکھا تھا پانٹھے لے خونچے جو بنا رکھے تھے اس کو ہٹانے کا کام کہیں پر عوید روپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی چبوترا بنا دیا گیا تھا اسے بھی ہٹانے کا کام نگر نگم کی ٹیم کی طرف سے کیا جارا اور بے دخلی ابھیان اسے نام دیا گیا ہے چلی بڑھتے آنگے رائیپور سے بڑی خبر بتا رہے ہیں دو کاروں میں بھیشون ٹکر ہو گئی تیلی باندھا کرنسی ٹاور کے پاس یہ حادثہ ہونا بتایا گیا اور دیر رات کی اگھٹنا ہے دو کار آپس میں ٹکر آ گئی زبردست ٹکر ہے دونوں کاروں کے بیچ دونوں کار میں پانچ لوگ سوار تھے اور جانکاری کے مطابق حادثہ میں تین لوگ زخوی ہو گئے ہیں تیلی باندھا تھانک شیطر کا یہ پورا معاملہ ہے ٹکر ہو گئی دو کاروں کی بھیڑنس آفس میں ہو گئی اور بھی تی رات کا یہ معاملہ ہے رات قریب دو بجے کے آس پاس اور دیکھ سکتے ہیں جو موقع پر تصویر سامنے آئی اس سے آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ کتنی بھیشن یہ ٹکر تھی کہ آگے کا حصہ چکنا چور ہو گیا کار کا اور اس میں جو سوار لوگ تھے دونوں کاروں میں کل پانچ لوگ سوار تھے تین جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور کار کاروں کے بیچ جو ٹکر ہوئی ہے اس کے بعد آگے کا حصہ گاڑی کا کیسا ہو گیا کتنا شدیگرس ہو گیا اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ رفتار کتنی تیز تھی گاڑیوں کی جس کے چلتے یہ درگھٹنا پیش آئی ہے تیلی باندھا کرنسی ٹاور کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے رائپور سے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سات ہزار پانچ سو پدوں پر سواست ویبھا کے سات ہزار پانچ سو پدوں پر بھرتی پرکریہ آٹک گئی ہے چنانوں سے پہلے انمتی حالہ کی مل گئی تھی لیکن بھرتی پرکریہ میں دیری ہوئی ہے آرکشن بیباد کے چلتے پدوں کو بھرنے میں آرچن آ رہی ہے اور چکت ساتھ شکشہ بھی بھاکی چے ہزار پانچ سو پدوں پر بھرتی ہونی ہے سواستے سیواؤں کے ایک ہزار پدوں پر بھرتی ہونی ہے اور یہ بڑی خبر اس وقت رائپور سے آپ کو بتا رہی ہیں کل سات ہزار پانچ سو پدوں پر بھرتی اٹک گئی ہے آرکشن بیباد کے چلتے یہ بھرتی کی پرکریہ اٹک گئی ہے چنانوں سے پہلے حالہ کی انمتی مل گئی تھی لیکن بھرتی پرکریہ میں دیری ہوئی اور آرکشن کا بیباد ہوا اس کے چلتے پدوں کو بھرنے میں اڑچن اب آ گئی ہے چکت ساتھ شکشہ بھی بھاک میں چہہ ہزار پدوں پانچ سو پدوں کو بھرا جانا تھا تو وہیں سواستے سیواؤں کے تحت بھی ایک ہزار پدوں پر بھرتی ہونی تھی درگت سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں آئی پی ایس کے ماتا پتہ سمیت تین لوگوں کی موت ہو گئی سڑک حادثے میں آئی پی ایس افسر کے ماتا پتہ سمیت تین لوگوں کی جان چلی گئی چالک اور دو بزرگ ہیں ندنی اہیوارہ مارگ میں یہ درگتنا پیش آئی ہے تیز رفتار ہائیوانے کار کو ٹکر ماری جامل کھانا کشیطر کا یہ پورا معاملہ ہے ماتا پتہ سوار تھے آئی پی ایس افسر کے اور ان کی دردناک موت ہو گئی ساتھ میں ڈرائیور جو ہے اس کی بھی موت ہو گئی درگ میں یہ بھیشن حادثہ پیش آیا ہے ہائیوار تیز رفتار میں تھا کار کو ٹکر مار دی کار سوار تینوں لوگوں نے دم توڑ دیا دو بزرگ بتائے جاتے ہیں گاڑی کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 36 گڑکی ہی یہ کار ہے اور دو بزرگ جو ہیں وہ آئی پی ایس ادھیکاری کے ماتا پتہ ہیں ان کی بھی موت ہو گئی جبکہ ایک ڈرائیور جو ہے اس کی بھی موت ہو گئی اور آئیے آپ دیکھتے ہیں خبروں کا ٹویٹی ٹویٹی موسیقی